بسم اللہ الرحمن الرحیم کے روزہ انور پہ حاضری دیتے ہوئے اظہار و عقیدت کا نظرانہ پیش کرتے ہوئے درود و سلام کا نظرانہ پیش کریں بڑی تعداد میں جو میں دیکھ رہا ہوں یہاں بزرگ تشریف فرما ہے اور میرا دل کہتا ہے کہ اگر ماں کی دعائیں اور بزرگوں کی دعائیں مل جائیں تو بیڑا پار ہو جاتا ہے ماں کی دعا میں لے کے آ رہا ہوں آپ کی دعاؤں کا طلبگار ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اپنے ہر پروگرام میں شروعات میں اس بات کی وضاحت کر دیتا ہوں کہ میں کوئی مفتی قاری حافظ عالم نہیں ہوں ایک مسلمان ہوں اور اپنے دل پہ اس بات کو فرض سمجھتا ہوں کہ ہر ایمان والے کو اپنے مذہب کی معلومات حاصل کرنی چاہیے اور جتنی معلومات حاصل ہو وہ دوسروں تک پہنچانی چاہیے میں اسی کام کو انجام دے رہا ہوں یہ کسی ناموری کے لیے پروگرام نہیں ہے یہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہے اور اللہ کے نبی سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرنے کی ایک چھوٹی سی کوشش ہے آج میری یہ خواہش ہے لیکن وہ خواہش آپ کی اجازت کے بعد پوری کروں گا میرے دل میں ایک سوچ یہ بیٹھی ہوئی ہے کہ ہر سال حاجیوں کی تعداد بڑھ رہی ہے جانے کے لیے عمرہ کرنے کے لیے تعداد بڑھ رہی ہے رمضان کے مہینے میں وہاں اتنی بھی رہنے لگی ہے جو حج کے موقع پہ ہوتی ہے اتنی کسرت سے لوگ جا رہے ہیں اور اس میں نوجوانوں کی تعداد زیادہ ہو رہی ہے تقریباً پندرہ بیس سال پہلے ہندوستان میں بھی یہ سوچ تھی کہ جب سب چیزوں سے فارغ ہو جاؤ تب چلیں گے حج کرنے لیکن ادھار یہ چیز بڑی تیزی سے دیکھنے کو مل رہی ہے کہ ضعیفوں کے ساتھ نوجوان بھی تیزی سے عمرہ اور حج کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں اور جا رہے ہیں لیکن میں معذرت کے ساتھ کسی پہ انگلی اٹھائے بغیر اپنے لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم عمرہ کر کے واپس آ رہے ہیں کئی کئی عمرے کر کے واپس آ رہے ہیں حج کر کے واپس آ رہے ہیں مگر زندگی نہیں بدل رہی ہے جانے سے پہلے ہم حج کے ارکان اتنی مضبوطی سے سیکھتے ہیں اتنی کتابیں پڑھتے ہیں اتنی جگہ ٹریننگ جات کے سیکھتے ہیں کہ دل میں یہ یقین رہے کہ جب وہاں پر ہم یہ ارکان ادا کریں گے تو ریزہ برابر بھی کوئی کمی نہ رہنے پائے اور الحمدللہ اللہ اپنی رحمتوں سے جب وہ سارے ارکان آپ سے ادا کرا لیتا ہے تو انسانی فطرت کے اعتبار سے کہیں نہ کہیں دل میں یہ خیال آتا ہے کہ ہمارا حج اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوا اور یہ خیال ہونا بھی چاہیے اللہ سے اچھے کی امید رکھنا چاہیے لیکن جیسے ہی یہ خیال دل میں آتا ہے تو پھر ایک بات اور آتی ہے کہ مقبول حج کا بدل جنت ہے یہ وعدہ اللہ نے کیا ہے تو دل یوں سوچ کے مطمئن ہوتا ہے کہ ہماری جنت پکی ہو گئی ہمارے جنت میں بنگلے کا پرچہ نکل گیا اس پہ نام لکھ دیا گیا میرا اب واپس آنے کے بعد کسی کا حق مارو کسی کی زمین پہ قبضہ کرو وعدے کو بھول جاؤ قصوروں کو ماف کرنا بھول جاؤ دھوکے دھڑی میں آگے بڑھ جاؤ اپنے لیے کہہ رہا ہوں آپ کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں یہ ساری چیزیں جو جانے سے پہلے موجود تھیں وہ واپس آنے کے بعد ویسے ہی موجود ہیں کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ یہ دل بدل جائے میرے دل میں یہ خیال آیا کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید ہم نبی کی زندگی سے غافل ہیں کیونکہ ہمارے آقا کو جب اللہ رب العزت نے دنیاوی اعتبار سے اس دنیا میں بھیجا تو قرآن میں اس بات کی وضاحت کر دی اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں کہ اپنے بندوں سے کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو میرے نبی کی اتباع کرو اللہ پاک تو ہر چیز پر قادر ہے ہمارا ایمان ہے ہمارا یقین ہے کہ اللہ پاک کائنات کے ذرے ذرے سے لے کے اور جو بھی دنیا جو عالم جنہیں ہم نہیں جانتے ہیں ان سب کے مالک ہیں سب کچھ کر سکتے ہیں لیکن انہوں نے اپنے محبوب کو نمونہ کامل بنا کے دنیا میں بھیجا اور وہ جو نمونہ کامل بنا کے دنیا میں بھیجا تو وہ ہماری زندگی کو جینے کے سلیقے بتانے کے لیے بھیجا زمین پر آسمہ کو ٹوٹ کر گرنے نہیں دیتا زمین پر آسمہ کو ٹوٹ کر گرنے نہیں دیتا زمین اور آسمہ کے درمیان ایک نام ایسا ہے اور وہ نام کیا ہے آقا نامدار سرور کونین مقام محمود کے مالک دونوں جہان کے مالک جمیل الشیم شفیو العمم صاحب الجود والکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنی خواہش ظاہر کی تھی لیکن خواہش سے پہلے آپ سے اجازت چاہوں گا آپ اپنی آواز میں مجھے یہ بتا دیں کہ میں عمرے اور حج کے ارکان ہی آج صرف آپ کو بتاؤں یا اپنی کوششوں کی بدولت اللہ رب العزت کی رحمتوں کی بدولت کچھ سیرت نبوی کا بھی بیان کر دوں چند لوگ سننا چاہتے ہیں حضرت آپ آپ کی دعاوں کی بہت ضرورت ہے تقریباً پندرہ سو سال کا وقت اب تو گزر گیا چودہ سو سال کہہ جاتے ہیں لیکن چونکہ چودہ سو سیتیس ارتیس سا اس بھی ہو چکی ہے لہٰذا اگر ہم دیکھیں تو اس سے پہلے کا واقعہ ہے مکہ شہر میں اس زمانے میں ایک شہر کی طرح سے آبادی نہیں تھی نہ مکہ میں نہ مدینے میں نہ پورے سعودی کے پورے علاقے میں عرب کے پورے علاقے میں جگہ جگہ پر چھوٹے چھوٹے سے قبیلے ہوا کرتے تھے اور ہر قبیلے کا کوئی سردار ہوتا تھا اور ان کی اپنی ایک حکومت ہوتی تھی مختلف انداز کے قبیلے ہوتے تھے اس زمانے میں مکہ شریف کے ایک قبیلے کے سردار جنہیں عبد المطلیب کہا جاتا تھا وہ اپنے بیٹے عبداللہ کو لے کے تجارت کے سلسلے میں مدینے شریف کا سفر کرتے ہیں اور مدینہ پہنچنے کے بعد جب وہاں قیام کرتے ہیں قیام کے دوران یہ دونوں یعنی حضرت عبد المطلیب اور ان کے بیٹے عبداللہ یہ دونوں مدینے شریف جب پہنچتے ہیں وہاں قیام کرتے ہیں تجارت کے سلسلے میں جاتے ہیں تو اس وقت مدینے کے دو بھائی کوہیل اور وحب ان کا نام ہے دونوں بھائیوں کا ان دونوں بھائیوں کی بیٹیوں سے یہ دونوں باپ بیٹے اپنا نکاح کرتے ہیں حضرت عبد المطلیب کا نکاح حالہ کے ساتھ ہوتا ہے اور ان کے بیٹے عبداللہ کا نکاح آمینہ کے ساتھ ہوتا ہے یہ دونوں بڑے محترم نام ہیں کیونکہ ابھی میں آپ کو یہاں تک لے کے آیا تھا اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بی بی آمنا وہ خاتون ہے جو نبی کریم سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کہلائی چونکہ دونوں بہنیں ہم عمر تھی اسی لیے جو ذکر اوحد کے موقع پہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاتا ہے کہ وہ اللہ کے نبی کے چچا تھے اور ہم عمر تھے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ دونوں شادیاں ایک ساتھ ہوئی تھی تو اللہ کے نبی کی پیدائش اور آپ کے والد اور والد کی جو دوسری بیوی تھی حالہ ان کے یہاں جو بیٹے ہوتے ہیں وہ امیر حمزہ کہلاتے ہیں یہ تفصیل میں بعد نہیں بتاؤں گا بہرحال یہ شادی ہوتی ہے اور مکہ شریف سفر واپس ہوتا ہے ایک اندازے کی مطابق جو روایتوں سے پتا چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی عمر اس وقت بیس برس کی ہے اور والدہ کی عمر سترہ یا اٹھارہ برس کی ہے یہ وقت گزر رہا ہوتا ہے اور بی بی آمنہ یہ بتاتی ہیں کہ اس زمانے میں جب حمل کی گرانی کا احساس ہوا عام طور پہ عورتوں کو اس موقع پہ تکلیف ہوتی ہے میری ماں یہاں پہ بیٹھی ہیں اس لئے میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں میں جو چیز بتانا چاہ رہا ہوں کہ بی بی آمنہ نے بتایا کہ مجھے تو پتا ہی نہیں چلا کہ میرے جسم میں اللہ کا نور آیا ہے مجھے تو جبرائیل علیہ السلام نے بتایا اور مجھے یہ بتایا گیا کہ جو فرزند آپ کو تولد ہوں ان کا اسم گرامی محمد رکھا جائے یہ بے مثل بے نظیر نام ہے اس سے پہلے یہ نام نہیں تھا اور اس نام کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ایک عبادت تو یہ ہے جو بندوں کے لئے حکم ہے کہ بندے کرتے ہیں لیکن واحد ایک عبادت ایسی ہے کہ جس میں بندے فرشتے اور اللہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھتے ہیں اور درود کی چھوٹی سے چھوٹی صورت یہ ہے کہ اگر اس نام کے سننے کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں گے تو آپ ثواب کے حق دار ہو جائیں گے کوئی بھی عبادت کرنے میں کہیں نہ کہیں طاقت لگتی ہے نمازیں پڑھ رہے ہیں تو جسمانی ضرورت پڑھتی ہے قرآن بہت دیر تک پڑھئے تو کہیں نہ کہیں سرمدرد ہوتا ہے تذبیات پڑھنا ہے لیکن محمد کے نام کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے لگا دیا آپ ثواب کے حق دار ہو گئے یہ واحد عبادت ہے جس کی بقبولیت کی گیرنٹی ہے آپ کو ہر آدمی کے کندوں پر ایک ایک فرشتے کو اللہ نے بٹھایا ہے سیدھے ہاتھ کا فرشتہ اچھائیاں لکھتا ہے الٹے ہاتھ کا فرشتہ گناہ لکھتا ہے جب انسان گناہ کرتا ہے تو اللہ پاک اس سے کہتے ہیں کہ رک جاؤ شاید یہ توبہ کر لے لیکن جب انسان نیکی کے لیے سوچتا ہے تو اس فرشتے کو حکم ہے کہ اس کے نام آمال میں واحد درود ایک ایسی عبادت ہے کہ جب آپ درود پاک کا نظرانہ پیش کرتے ہیں تو سیدھے ہاتھ والا دس نیکیاں لکھتا ہے اور الٹے ہاتھ والا دس گناہ مٹا دیتا ہے درود پاک جو انسان پڑھا کرتا ہے مرتبہ اس کا دو عالم میں بڑھا کرتا ہے قرآن پڑھنے سے ظاہر یہ صاف ہوتا ہے درود پاک تو اللہ پڑھا کرتا ہے پڑھو درود پاک تو اللہ پڑھو درود پڑھو درود پاک تو اللہ پڑھو درود فرمان الہی ہے یہ قرآن میں موجود فرمان الہی ہے یہ قرآن میں موجود آپ سبحان اللہ کہہ دیتے ہیں تو میرا حوصلہ بڑھتا ہے لگتا ہے کہ آپ دل سے سن رہے ہیں اس چیز کو لہٰذا اس پورے پورے تقریب کے بیش میں اگر جتنی دفعہ بھی نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی زبان سے آتا ہے اور آپ اس پہ دل میں خاموشی سے یا آواز سے صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے تو اس محفل میں روحانیت بھی پیدا ہوگی اور آپ ثواب کے حق دار ہوتے رہیں گے آپ کا یہاں آنا ثواب کے ایکاؤنٹ میں لکھا جاتا رہے گا آپ کی پیدائی سے کچھ پہلے کا واقعہ ہے یہ اس میں دو روایتیں ہیں اور چونکہ میں کبھی بھی ایسا کوئی بیان نہیں کرتا جس میں کوئی پکڑ والی بات ہو زیادہ تر لوگوں کا خیال یہ ہے زیادہ تر جو کتابوں میں روایت ملتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے دنیا میں تشریف لانے سے کچھ وقت پہلے آپ کے والد نے دنیا سے پردہ فرمایا کچھ نے یہ بھی لکھا کہ بعد میں لیکن بڑی تعداد میں مہرقین و محدثین نے یہ لکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے چند روز پہلے کچھ وقت پہلے آپ کے والد نے دنیا سے پردہ فرمایا اور پھر وہ وقت آتا ہے کہ بی بی آمنہ کی گود میں ایک نور اترتا ہے وہ اس وقت کا بیان کرتی ہیں تو کہتی ہیں کہ مجھے ایک عجیب سی خوشبو محسوس ہوتی تھی مجھے لگتا تھا کہ درخت مجھ سے بات کر رہے ہیں مجھے لگتا تھا کہ پہاڑ میرے ساتھ چل رہے ہیں میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میں جس طرف دیکھتی تھی ایک عجب سی رونق دیکھتی تھی اور پھر بارہ ربی الاول کی وہ تاریخ آتی ہے کہ جس میں بی بی آمنہ کی گود میں نبی کریم سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں